تو آپ سب جانتے ہوں گے کی اس جو ہیں وہ دو پرکارکے ہوتے ہیں ایک تو ہوتے ہیں civil cases اور ایک ہوتے ہیں criminal cases ٹھیک ہے cases کہ 가운데 ہوتے ہیں دو پرکارکے ایک civil cases اور criminal cases لیکن آج جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ بات کرنے والے کیونے civil cases کی تو civil cases کیا ہوتے ہیں کیا پرقریہ ہوتی ہے خوٹ کا کیا procedure ہوتا ہے تو ان سب کے بارے میں آج ہم grayll سے ڈسکس کرنے والے ہیں تو آج جان لیتے ہیں پہلے کہ سو دیکھا جائے تو جو پروپٹی کے ماملے معاملے ہوتے ہیں یہ جہاں پہ آپ اپنا عیڈ مانگتے ہیں آپ اما اپنا مانگتے ہیں اس کو کمپرسیسری رہا ہوتا ہے اس کو سو pane ہوتے ہیں سو ماملے تو ٹھک جو والٹ اور منع کو مکنے میں ماملے ہو گئے کیسر ماملے میں ماملی ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے کوٹ میں چلتے ہیں اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے اس کو ہم ون بائی ون ڈسکس کریں مانا دو لوگ ہیں ایکس اور وائی ٹھیک ہے ایکس اور وائی دو لوگ ہیں ان کے بیچ میں کوئی ڈسپیوٹ آتا ہے جسے لینڈلاڈ اور ٹیرینٹ کے بیچ میں ہی لے لو تو اب کیا ہوا ایکس اور وائی کے بیچ میں جو ڈسپیوٹ آیا ایکس نے کیا کیا کی ایک پروسیجر کے جب میں بات کرنے والے ہیں وہ سی وی قیسیز کے بات کرنے والے ہیں تو سی وی ڈسپیوٹ جو ہوتا ہے وہ کس پریکریا کے رہنے چلتا ہے وہ چلتا ہے سی پی سی یعنی کی سیویل پروسیجر کوٹ سیویل پروسیجر کوٹ نائی ٹیزر ایٹ کے تحت چلتا ہے اور جب x جو ہے وہ کیا کرے گا مقدمہ دایر کرے گا کہاں پر y کے خلاف کوٹ میں تو جو x ہوگا وہ کیا کہلے گا پھلینٹیف کیونکہ وہ دایر کیا کرتا ہے پھلے انٹر دائر کرتا ہے تو جب x y کرلے صورت میں دائر کرے گا تو x کہلے گا پھلنٹیف اور y کہلے گا اس لنے شکلے ٹھیک ہے تو x نے دے کیا پہ کس کے خلاف کیوٹ نہ کیا آپ سروع ہوتا ہے جو کیس سروع ہوتا ہے اس کی شریج کیا ہوتی ہے کہ قرار میں سے پیک ہوتا کہیں ایک ریٹر hour ہوتا ہے جس میں جو ایکس ہے بائی کے خلاف یعنی کی pluginٹف جو ہے وہ دیجن طرح ریٹر اللی جول جل کے پاس ریٹر اللیگیشن آگئی اس کے بعد قرار کیا کرتا ہے اب یک روگ ی وائی کو کیا کرے گا سمٹ اسو کرے گا کے بھائی آپ کے خلاف یہ مقدمہ آیا ہے آپ کے خلاف یہ کلیم کیا گیا ہے اس رائٹ کا کلیم کیا گیا ہے آئیے آپ اپنا جاب دیجئے تو جب ان کو وائی کو سمجھ جائے گا تو وائی کو کیا ہونا پڑے گا وہاں پر پیس ہونا پڑے گا کوٹ میں تو وائی کیسے پیس ہوگا وائی اپنا وہاں پر کیا کرے گا ڈبلو ایس فائل کرے گا ڈبلو ایس مطلب ریٹرن اسٹیٹ میں وہ بتائے گا کہ یہ باتیں سچ ہیں یا جھوٹ ہیں اس میں کتنی سچائی ہے کتنا جھوٹ ہے تو ان سب چیزوں کو وہ کیا کرے گا کوٹ میں ریٹرن اسٹیٹ میں کے ثورو پیس کرے گا جد ساپ کے سامنے اب کیا ہوگا دو باتیں ہو سکتی ہیں یا تو اس کی بات صحیح ہوگی یا غلط ہوگی تو ان سب چیزوں کو لے کر کے کوٹ کیا کرتا ہے ایک ہیئرنگ اسٹاٹ کر دیتا ہے ان دونوں پارٹیوں کی ہیئرنگ چلتی ہے ہیئرنگ کے بعد جو ہے وہ کنکلوسن آتا ہے کنکلوسن دو طریقے آئے گا چیزوں کو دینا پڑتا ہے تو جب دیورنگ دکیش دیا جائے گا تو اس کو بولتے ہیں انٹیریم ڈیسیجن کیا بولتے ہیں انٹیریم ڈیسیجن اور جب ڈیسیجن فائنل میں دیا جائے گا جب کیس کے اینڈ میں جو ڈیسین دیا جائے گا اس کو بولیں گے فائنل ڈیسیجن کیس چلتے دوران کے ساتھا یہاں سے یہاں تک اس بیچ میں جو ڈسیزن آیا ہے اس کو کیا بول دیا انٹرین ڈسیزن جو wan انٹرین ڈسیزن ہوتا ہے اس کو جانتے ہیں آرڈر کہتے ہیں چیتا نا outsiders کو آرڈر آتا ہے اس کو خراست سے خراست ہی اور اسیکہ تو جس کو خراست کو فائنل جب ہے اس نے جانتا ہے کوٹ کا اس کو بولتے ہیں 33 کا بولتے ہیںdạmив ngool finger gonna اب دونوں میں چاہے وہ interim decision ہو چاہے وہ final decision interim decision میں بھی court کو کیا کرنا پڑتا ہے court بتاتی ہے کہ اس کا reason کیا ہے interim decision جو دیا ہے اس کا reason کیا ہے وہ جو reason ہوتا ہے نا اس ہی کو بولتے ہیں judgment جو reason دیا جاتا ہے degree کے لئے اس کو کیا بولتے ہیں judgment ایسی جب final decision آتا ہے تو court اس کا بتاتے ہیں کہ اس کا final decision دینے کا جو reason نا وہ کیا ہے اس کو کیا بولیں گے اس کو بھی ججمن بولیں گے اب یہاں پہ ہوا گا کیا جب decision آیا تو decision یا تو x کے فیور میں آیا گا یا y کے فیور میں آیا اب دونوں میں سی کسی پارٹی کے فیور میں آیا تو دوسری پارٹی جو ہے وہ اس سے agree نہیں ہو رہی ہے اس کو لگ رہا ہے کہ نہیں میرے ساتھو گلت ہوا ہے تو وہ کیا کرے گی appeal فائل کرے گی то جب appeal فائل کرتی ہے کیا کرے گی appeal فائل کرے گی کون جو بھی ایگریوٹ پارٹی ہوتی ہے وہ اپیل فائل کرتی ہے اپیل فائل کرے گی کس میں ہائر کوٹ میں تو جو اپیل فائل کرتا ہے اس کو بولتے ہیں اپیلینٹ کیا بولتے ہیں اپیلینٹ اور جس کے خلاف اپیل فائل کی جاتی ہے دوسری پارٹی کلاف اس کو کیا بولیں گے وہاں پہ ریسپونڈنٹ اب اس طریقے سے جو ہے یہ مقدمہ چلتے ہیں یہ پروسس ہوتا ہے کوٹ کا اور پھر وہاں پہ اس طریقے سے جو ہے وہ سیو پرکریا ختم ہوتی ہے سیو پرکریا جاننے میں آپ کو کوئی دکت آئی ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں دوسرا ہم نے یہ بات بھی جانے کی جو سیو پرکریا ہوتی ہے وہ سی پی سی نائنٹین زیرو ایٹ کا تحہ چلتی ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کی جو سی آر پی سی یعنی جو کرمیل پرکریا ہوتی ہے وہ سی آر پی سی نائنٹین سیونٹی تھری کے اگر دین چلتی ہے تو اس ویڈیو ہم نے بات کی ہے سی پی سی کے بارے میں نیکس ویڈیو ہم بات کریں گے سی آر پی سی کے بارے میں کی کرمیل پروسس کیا ہوتا ہے جو کرمیل کیس ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں تو تب تک لئے بنے رہیے گا اور اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ پھر سے کمنٹ کر کے اس میں بتا سکتے ہیں اور اگر آپ کو سجیسن دینا چاہتے ہیں آپ نئی ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے آپ بتا سکتے ہیں تو بائی بائی ٹیک کیر اپنا جانے